تس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں لکتہ قرآنی قورت سے مسلم محمد پر سن رہے ہیں من احمد ون صلی علی رسول کریم اما بعد باوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاختہ ملدسانی یفتہو قولی سطح الارہ فائد نمبر ہنڈرٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یحضی للذین یرسون الارض من بعد اہلی اللون شاہو اصبناہم بزنوبہم ونتبعا علا قلوبہم فہم لا يسمعون جو لوگ ان بستیوں کے حلاق ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے کیا انہیں یہ رہنمائی نہیں ملے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قناہوں کے بدلے پر ان پر مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر محل لگا کے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ سننا سنے ہی نہ یعنی ان قوموں کو اپنی پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے وہ خوبصورت سمجھ کے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ہلاق ہوئے وہ کن وجوہات کی بنا پر ہلاق ہوئے کن جرائم کی پیداشت میں وہ قومیں ہلاق ہوئے تو ہم پر ایسی مصیبتیں نہ آئیں ہمیں ایسا ہلاق نہ کیا جائے تو ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارے دلوں پر محل بھی لگ سکتی ہے وہ ہمارے کان کوئی ہدایت کی بات سننے پر امادہ بھی نہیں ہوتے پھر البتہ اس طرح کے بہت سی بستیاں تھی جن کے حوالے ہم بیان کر چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائے لے کر آئے تھے مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن سے ہم نے اہد کا لحاظ نہ پایا اور ان میں سے اکثر ہوتو ہی فاسق پایا فما کانون لیؤمنوا بما قذبوا بن قبل كذلکا يتبعوا وهو على قلوب الكافرین وما وجدنا لی اکثرهم من اہد ان وجدنا اکثرهم لفاسقین یعنی سیدنا نور الاسلام سیدنا حود الاسلام سیدنا صالح الاسلام سیدنا لوو الاسلام سیدنا شعب الاسلام کے علاقے تبلیغ و رسالت کے علاقے تھے مگر کیا ہوا یہ بستیاں ان کی بستیوں نے کیا کیا ان کی بستی والوں نے کیا معاملہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور دلوں پر مہور کب لگ جاتی ہے جب انسان کے پاس حق آ جائے وہ حق کو دیکھ لیں وہ بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھ لیں مگر اس کے بعد اس کا انکار کر دے تو کہیں اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر بھی مہور لگا دیتے ہیں جو دن نصیت نہیں پکڑتے جو انکار پر ڈٹ چاہتے ہیں جو اپنی انا میں ڈٹ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہور لگا دیتے ہیں یہاں پر بات ہوگی اللہ تعالیٰ مہور لگا دیتے ہیں اللہ کیوں مہور لگا دیتے ہیں ایسے انسانوں کی دلوں میں اللہ تعالیٰ اس لئے مہور لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے عبرت پکڑیں پچھلے قوموں کے واقعات سے عبرت پکڑیں اور ان کے انجام سے ڈرتے ہوئے اپنے عامال کو درست کر لیں مگر جب وہ قرآن کی نصیت نہیں پکڑتے وہ کسی قسم کا غروف فکر نہیں کرتے اپنے عامال کو بدلتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے دلوں میں پھر مہور لگا دیتے ہیں ان کے جنم کی پاداش میں ان کے دلوں میں مہور لگا دی جاتی ہیں اور یہاں پہ بات ہوئی کہ اہدوں کو پورا نہ کرنا فسق ہے یعنی ان میں ہم نے اکثر میں اہد کے لحاظ نہ پایا ایسے مراد مفدری اہد ہے جو انسان کے سرشت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مان چکے کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہمیں اسے پورا کرنا ہے اور یہ باقی اہد جو انسانوں سے کیے جاتے ہیں ان میں معاملات میں بھی کہا ہے انسان اگر اپنی ذاتی ذائق کو ترجیح دے جو وعد اہد کیے ہیں ان کو پورا نہ کرے تو وہ لوگ فاسق ہیں سُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعَدِهِ مُوسَى بِعَعَيَاتِنَا پھر ہم نے بھیجا ان میں اس کو موسیٰ علیہ السلام کو کس کے ساتھ موجودات دے کر کس کے پاس فرعون کے پاس انس کے تربیاریوں کی تربیجا مگر انہوں نے ہمارے موجودات سے نانصافی کی پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کو انجام کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں میری شایان شان یہ بات ہے ہی نہیں کہ میں کہ میں اللہ خطال کے مطلق وہ بات کہوں جو سچی ہو میں تمہیں پاس توہر بردگار کی طرف سے موجودات لے کر آئے ہوں لہذا بنی اسرائیل کو میں ساتھ روانہ کر دیجئے فرعون اور فرعون کے تربیاریوں نے کیا انہیں صافی کی موجودات کے ساتھ کہ انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں اس کو جادو قرار دے دیا ان موجودات کو جادو قرار دینا ہی ان کی نانصافی کہلائی پھر انہیں آیت ساتھ پر تر چلتا ہے کہ موجودات علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اسے دو باتیں کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغام بھر ہوں پیغام رسا ہوں اور پھر کہ اس کے ثابت کرنے کے لئے موجودات بھیجے اور دوسری بات کیا کی کہ بنی اسرائیل کو وہ ازاد کر کے ہمارے ساتھ پر امانہ کر دیتے لیکن سیدہ موسیٰ کے یہ جورت کہ وہ فرعون کے سامنے ایسی بات کرے جس قوم کو اس نے ہزاروں سال سے اپنا یا غلام بنایا تھا وہ کیسے اس طرح بھیجے اسرائیل کو جانے دیتا فرعون نے کہا تو سچا ہے تو کوئی موجودات لے کر آیا تو اسے پیش کر چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اثار ڈال دیا تو فورا وہ ایک اصدہہ بن گیا اور بغل میں اپنا ہارت نکالا تو دیکھنے والوں کو لیچے مقدار دکھائیں دینے لگ گیا یعنی فرعون نے جب یہ بات سنی ہے جب موسیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے پیغمبر ہے انہوں نے کہا کہ کوئی موجودات دکھاؤ کہ تمہاری رسالت سچی ہے کے نہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا موجودات دکھائے انہوں نے اپنا آسا زمین پر پھینکا تو وہ اصدہہ بن گیا اور اس کے بعد کہہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کے نکالا تو وہ ایک سم فیت و چمکدار چیز بن گئے جس سے دیکھنے والوں کی آنکھیں تک چھو دیا گئی تو یہ وہ موجودات تھے جو فرعون کی کہنے پھر حضرت موسیٰ نے پیش کیے مگر اس کے بعد مگر دیکھنے والوں نے کہا کیا کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو ایک بڑا مہر چادوکر ہے اب تم کیا مشورہ دیتے ہو انہوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو تمام میں لکھو اور شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو اور جو مہر جادوگر کو ہے اس کو کٹھا گھر کے میرے پاس لے ہو چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آگے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ سیدہ ملے گا فرعون نے کہا ہاں وہ میرے تدبار میں منصب بھی ملیں گے پھر مقابلے کے بھائی جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو پھر انہوں نے اپنی رسیہ پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا انہوں نے دہشت زدہ کر دیا اور وہ بڑا سا بڑا سا جادو منا لائے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی کی کہ اب تو اپنا سا ڈال اسا کا پھینکنا تھا کہ وہ ازدہ بن گیا اور فوراً ان کے جھوٹے شعبدوں کو نکلنے لگ گیا جب اس کے درباریوں نے یہ موسیٰ ذات کو جادو قرار دے دیا تو فرعون نے کہا ہکم نہیں کہ تمام ماہر جادوگر لے آئے جائے اور ان کے معاملے کو موقع کیا جائے تاکہ کہہ اس کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کروایا جائے کہ اگر جادو کے بلک جادو کہہ رہے ہیں موسیٰ ذات کہہ رہے ہیں تو ہم اس چیز کو غلط ثابت کر دیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب سب لوگ کٹھے ہوتے ہیں سب ماہر جادوگر آتے ہیں وہ اپنا اپنا جادو دکھاتے ہیں تو حضرت موسیٰ کیا کرتے ہیں اپنے اصا نمیر پر پھینکتے ہیں اور وہ پھر اصطحہ بن جاتا ہے اور ان سب کے جھوٹے شعبدوں کو نکلنے لگ جاتا ہے چنانچہ حقیقت ثابت ہوگی کہ جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ مریعہ میٹ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں بلکہ موجزات ہیں فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ مَنْ قَلَبُوا الصَّاغِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ الصَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ فیرونس کے ساتھی اس مقابلے میں مغلوب ہی ہے انہیں چھوٹا بن کے واپس جانا پڑا اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گل پڑے وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا پرورتگار ہیں یعنی جب جادوگروں نے یہ چیز دیکھی تو وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور ہی طاقت ہے اور وہ کہہ اس چیز میں ایمان لے آئے کہ یہ ایک ایمان ذات ہیں اور وہ کہہ فوراً سجدے میں چلے گئے جب فیرون نے یہ دیکھا کہ اس کے اپنے جادوگر کیا ہے اپنے بلائے جادوگر سجدے میں گئے ہیں اور رب العالمین پہ ایمان لے آئے ہیں تو اس نے کہہ اس وقت اس کے دل کی قیفت بڑی بوری ہوئی اور اس نے ان کو دھمکیاں دینے لگے فیرون نے کہا بیشتہ اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اسے پہ ایمان لے آئے ہو یقینا یہ تمہاری سازش تھی جو تم نے اس شہر سلطنت میں کی ہے تاکہ ان کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو سو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا میں تمہارے ہاتھ پا مخالفی سجندوں سے کار دوں گا پھر تم سب کو چولی سولی پہ چڑھا دوں گا جادوگر کہنے لگے ہم یقینا اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے بجوز اس کے کہ جب ہم پروردگار کی نشانی ہم تک آگئی تو ہم اس پہ ایمان لے آئے اب جب فیرون نے دیکھا کہ اس کو اپنے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو اس نے کہا الٹی تدبیر کیا 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 ہے انہی کو کیا کہنے لگے دھمکیاں دینے لگیا کہ اگر تم میرے اجازت کے بغیر ایمان لے کے آئے ہو اور تم سب نے خود سمیل کا سازش کی ہے تاکہ میری سلطنت حاصل کرو اور ترہاں ترہاں کے الزامات لگانے لگے اور کیا دھمکی دینے لگے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں گو کار دوں گا بدلے میں جواب میں کہ جادوگروں نے کیا کہا کہ اگر تم ایسا کر بھی دو گئے تو ہمیں تو ویسے بھی اپنے پروردگار کے طرف لوٹ کے جانا ہے ہماری کونسی بات تجھے بری لگی ہے بجوز اس کے کہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں آگی تو ہم ان پر ایمان لے آئے انہوں نے دعا کی ربنا افرق علینا صبر ہوا توفنا مسلمین اہم ہمارے پروردگار ہم پر سبر کا فیضان کر دے اور اس حالت میں موقع دے کہ ہم فرمار بردار ہوں اور فرام قوم کی سنتار فرام سے کہنے لگے کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو یہی چھوڑ دے گا اور زمین میں فساد مچاتے پھریں گے تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے وہ کہنے لگے میں ان کے بیٹوں کو مروار ڈالوں گا ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور سبر کرو یہ زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا بارث بنا دے اور انجام تو پر حیثگاروں کے لئے ہی بہتر ہے ان آیت سے پتا چلتا ہے کہ فرام نے دوبارہ سے کہا دبگیرے کے تم میں آرے بیٹوں کو قتل کر دوں گا یعنی ان پر دوبارہ یہ ازام مسلط کیا تاکہ وہ کیا اس چیز سے رک جائیں جب ان اسرائیل پر یہ ازمائش آئی تو پھر کہا موسیٰ علیہ السلام پھر یاد کی طور پر کیا کہنے رہے ہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے ہم پر یہ سنوسترم بھی ہوتا رہا ہے اب تم آگے تو تب بھی ہم پر سنوسترم دوبارہ ہو رہے ہیں تو تمہارے آنے کا ہمارے کیا فائدہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اپنے اللہ سے مدد مانگو اور بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے اگر تم سبر سے برداشت کرتے ہیں تو کیا تمہیں حکومت عطا کر دے گا اور تم حاکم بن جاؤ گے اور تم اس زمین کے وارث بھی بن سکتے ہو اگر ایسا نہ بھی ہوا تو انجام تم متقین کے لئے ہی ہے وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں دیا جا رہے ہیں موسیٰ نے جواب دیا ان قریب تمہاں پر وغیر تمہارے دشمن کو ہلا کر دے گا اس زمین پر تمہیں خلیفہ بنا دے گا پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو پھر ہم نے آل فران کو کئی سال تک کہہ تو پیدوار کی کمیمہ مطلع رکھا شاید کہ وہ کئی سبق حاصل کریں کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو یہ کہتے ہیں ہم اسی کے مستحق تھے اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ایک کتاب نے حسط مطلع تھے یعنی پھر اللہ تعالی نے ان کو موپے چھوٹے موٹے عذاب بھیج کے لوگوں کے عزمائش کی لیکن انہوں نے کیا کیا الٹا ہی کہا کہ یہ موسیٰ اس کے رب کی ساتھ کیونہ حسط ہے کہ یہ جب سے آیا ہے یہ کہ ہمارے لئے مشکلات ہمارے لئے عزمائشیں ہیں وقالوا محما تأتن به من آیت لتسارنا بها فما نحن لقب مؤمنین وارسلن عليهم طفان والجراد والقمل وزاع فادع واتمع آیت مفصلات فاستقبلوا وقانوا ومجرمین ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسیٰ دولن رب غیور بما اهد اندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لقب لنسلن معقب نیسرع نیس وموسیٰ سے کہتے ہیں ہم اسخور کرنے کے لئے جو بھی موسیٰ ہمارے پاس آئے گا ہم تیری ہی بات کو ماننے والے نہیں آخر ہم نے ان پر طفان ٹڈریاں جوئیں مینڈر خون گذاب ایک طرح کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پر عذاب بھیجے پھر بھی وہ اقڑے رہے کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ جب ان پر کوئی عذاب آ پرتا تو کہتے ہیں موسیٰ تیرے پر وردگان نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہوئے وہ ہمارے لئے دعا کر اگر تو ہم سے عذاب دور کر دے گا تو یقینا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے جب ان کے اوپر کہتے ہیں تو خوشکسالی محسر آئی تو اس چیز کو بھی دنے حضر موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے حسرت کرتا کہ آپ کے آنے کی ویسے ہم پر یہ ایسا کہت آیا ہے اس کے بعد اس خوشکسالی کے بعد ان پر زودہ اور بارش برسائے گی تو فان آیا فصلی پانی میں ڈوب گئیں پھر انہوں نے دعا کی اور ان کے اوپر کہیں موسیٰ علیہ السلام سے التجاہ کی کہ دعا کرو بارش تھم گئی وہ ایمان لے آئے پھر کہیں ان کے اوپر تیڈیو کا عذاب آیا پھر ان کو کہیں جونوں کا عذاب آیا ان کے اوپر خون کا عذاب ہوا اور جب ان پر عذاب آیا یہ حضر موسیٰ سے دعا کرواتے رہے اور جب نجات مل گی پھر وہی حرکت ہے شروع کر دی وہی کام شروع کر دی وہی بات کے کہہے جب مشکل آئی تو خوب گرگر آئے خوب دعائیں مہموائیں حضر موسیٰ کے پاس آئیل تو چاہیں کہ مگر جیسے عذاب ٹل گئے پھر رکڑ کے بیٹھ گئے پھر ان چیزوں کو جھٹلا دیا اور پھر کہیں اس قوم کا یہی وطیتہ بن گیا کہ عذاب آتا تو حضر موسیٰ کے پاس آئیل معافی مانگتے ہیں آپ اس عذاب سے چھٹکار ڈالوا دیں لیکن بعد میں پھر وہی معاملہ کرتے وَتَقَمْنَا مِنْهُ فَأَقْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ قَذَّبِ بِآیَاتِ نَمَا قَانُوا اَنْهَا غَافِلِينَ آخری ہم نے ان سے انتقام لیا سمندر میں غر کر دیا کیونکہ وہ ہم آئیات کو چھٹلاتے اس سے لاپروائی بڑھتے تھے ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جو کمزور سمجھے چاہتے تھے وہ اس سے زمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق و مغرمی ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پر وردگر کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے سبر کیا اور فیرونیس کی قوم جو کچھ امارتے بناتے ہیں انگوروں کے باغ اور بیلوں پر چڑھتے سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا کمزور لوگوں کو زمین کا وارث کیسے بنایا کہ وہ بنی اسرائیل جو فیرونیوں کے غلام تھی اسے اللہ تعالیٰ نے پھر کہے کہ اس نے فیرون سے نجات دی اور اس سرزمین کا وارث بنا دیا کس سرزمین کا وارث بنا دیا جو انبیاء کی سرزمین تھی جس پہ یہ کافرون قابض ہو چکا تھا اس کا وارث بنا دیا اس سرزمین سے مراد ملک شام ہے یہ برکات والی ہے جو سرزمین کلاتے ہیں یہ علاقہ نہای سرزمین شداب اور خوشمندر ہے یہ ملک بہت سے انبیاء کا مسکن و مدفن ہے اس وجہ سے کہے ان کو دوبارہ اس وعبائی وطن کا ملک شام کے وارث بنا دیا کہا انہیں اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے بار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بطوں کی بات کرنے میں لگے ہوئے تھے کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا الہ بنا دو جو ایسے ان لوگ کو الہ ہے موسیٰ نے کہا بلک شبہ تم بڑے جاہل لوگ ہو یہ لوگ جس کام میں متپرستی میں لگے ہوئے برباد ہونے والے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں سرسل باطل ہیں انہا علی متبروں ما ہم فیہ باطن ما کانو یعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وحو فضلکم علی العالمین و اذن جینکم من آل فرعون یسوون غسو لذا بی یقتلون ابناکم کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کوئی علاہ اور تلاش کرنا چاہتے ہو حالاکہ اس نے تم اہل عالم پر فضلت بخشی یہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو نجات اللہ کے لاتے ہیں تو راستے میں یہ قوم کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بھی ایسا علاہ چاہیے جس طرح دوسر قوموں کا علاہ ہے اور پھر یہ کہا ہے بچھرے کا ایک بچھرا بناتے ہیں اپنے سامان کے ساتھ اپنے زیورات کے ساتھ ایک بچھرا بناتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں گے ان کے دل میں وہی غلامی والی فراؤن کے اندر والی باتیں موجود ابھی تک تھی غلامی میں اتنا تائم گزار چکے تھے تو حضرت موسیٰ انہیں کیا کہتے ہیں کہ تم اپنے علاق کو دیکھو کہ تمہارے علاق نے تمہیں آہل عالم پر فضلت بخشی ہے کہ کیا کیا فضلتیں بنی اسرائیل کو نہیں ملے من و سلوہ دیا گیا سمندر کو ایک میراستہ بنایا گیا سایا کیا گیا وعدی تیم لیکن انہوں نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا وہ اہلیں وہ ساری کی ساری نبوت ان کی قوم میں لگتی ان میں تمام انبیاء آئے اتنی بابرکت ان کو زمین دی گئی لیکن پھر بھی ابھی بھی ان کا غروف تھا کہ ہمیں کچھ اور چاہیے ہمیں وہ الہ چاہیے جو ہمیں سامنے نظر آئے اور ہم اس کو عبادت کریں بہت چاہیے ہمیں پھر کیا ہوتا ہے تلہ بنی سلال کو پھر فیرونیوں کی غلامی یاد کراتے ہیں کہ وہ تمہیں اس بیٹے کو کیا قتل کرتا تھا تمہیں عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور اس میں تمہیں لئے تمہیں پر وزگاہ کیتا ہے ایک بڑی آسمائش تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیسے سلاتوں کا وعدہ کیا پھر اسے مزید دس سلاتوں میں پورا کیا اس پر پوردگاہ کے مدد چاریس سلاتے ہوگی اور جاتے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارم سے کہا کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راہ پہ نہ چلنا اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت جگہ پہ آ گیا تو اس کے پوردگاہ نے اس سے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا پوردگاہ مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے قَالَ رَبِّ عَنِنِ اَنزُرْ اِلَئِ قَالَ لَن تَنَانِ مَلَكِن نِنزُرْ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرونج نجات علاقے واپس لارے ہوتے ہیں فلسطین کی طرف سفر کرنے ہوتے ہیں تو راستے میں ہی کہیں میدان تین میں ان کو جب بسایا جاتا ہے کہ ان کو یہاں پر رکھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس جا کے کوئی طور پر کتاب لینی ہوتی ہے تو رات لینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں تیس دن کے لئے بلاتے ہیں لیکن وہ کہیں مدت چالیس دن ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو وہ کہیں اپنا الہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہی بچھڑا مابود بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں وہ اپنا خلیفہ کے سے بنا کے جاتے ہیں حضرت حالون کو کیا کیا کہ جاتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا یعنی کہ اگر یہ قوم غلط کرتے ہیں تو ان کو ان کے قائل کو ترست کرتے رہنا کیونکہ ایک غلامی ساتھ ہو کے آ رہے ہیں تو ان کے ابھی تک غلامی ماری چیزیں موجود ہیں اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہیں تو کیا ان کے دل میں خواہش آتی ہے کہ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں وہ ایسا ممکن تھا نہیں وہ دیکھ سکتے کیونکہ ہماری موجودہ جو بسارت ہے اس میں اتنی قوت ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ تجلی ہی کرتے ہیں تو وہ کیا بھی ہوش ہو جاتے ہیں فَنِسْتَقَرَّ مَقَانَوْ فَسَوْفَتْرَانِ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَقْ وَاخَرَّ مُوسَفْ سُعَائِكَ بہتر اس پہاڑ کی طرف دیکھو اپنے جگہ پہ برقرار ہے تو مجھے بھی دیکھ سکے گا پھر جب اس کے لئے اپنے پہاڑ پہ تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا وہ موسیٰ علیہ السلام آشکھا کے گر پڑے پھر جب انہیں یہ بھاقہ ہوا تو کہنے لگے تیری ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں میں ان سب پہ امان لانے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں تجھے اپنی رسالت تو ہم کلامی کے لئے تمام لوگوں پہ ترجیح دیتے ہیں تجھے منتقیب کر لیا ہے کچھ میں تجھے دوں اس پہ عمل پیرا ہونا اور میرا شکر گزار بن کے لینا ہم نے اس کے لئے تختیوں میں سے ہر طرح کی نصیت کی اور ہر بات کو ایک تختیل سے لکھ دیا اس پہ مضبوطی سے عمل کر اور اپنی قوم کو بھی حکم دو اور اس پہ اچھی سے عمل کریں ان قریب ہم تمہیں فاسکو گھر دکھ لائیں گے اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دے یا بلا وجہ زمین میں اکرتے ہیں وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس میں امان نہ لیں گے اور راہی اداع دیکھ بھی لے تو اسے اختیار نہیں کرتے اگر گمراہی کے راہ دیکھ بھی لے تو اسے فران اختیار کرنے میں التافقات کرتے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ انہمائی آیات کو چھٹلا دیا اسے بے بروائی کرتے رہتے ہیں وہ ہماری آیات سے غفلت برکتے ہیں ہماری آیات کو چھٹلاتے ہیں وہ لوگ جو چھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو آخرت آخرت کی حابتت ہم زائر دیتے ہیں آمال ہم ان کے آمال کیا وہ بدلہ چاہتے ہیں علماء جو عمل کیا کرتے ہیں یعنی انہیں وہی بتا دیا جائے جو وہ عمل کر رہے تھے اور آمال ان کی ضائع کیوں ہو گئے کیونکہ کافروں کے آمال نیک آمال اچھے آمال بھی اس لیے ضائع ہو گئے کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا اگر وہ اللہ کو مان لیتے تو ان کے نیک کام ان کو فائدہ دے جاتے ہیں مگر اب جب وہ ایمان نہیں لیا وہ چاہیے جتنی بھی نیک کیا کریں ان کے آمال ضائع ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طور پر جاننے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں میں سے بچھرے کو جسم کا پتلہ بنایا جس سے بیل کی عواز نکلتی تھی ان لوگوں نے یہ نہ دیکھے وہ نہ تو کوئی سے بات کرتا ہے نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے پھر بھی انہوں نے سیلہ بنا لیا وہ تھے ہی بینصاف لوگ جب وہ شرم سار ہوئے وہ دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر ہمارے پروزگار نے ہم پر رہم نہ کیا تو ہم کیا ہیں اگر اللہ نے ہم پر رہم نہ کیا تو ہم معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہیں پیچھے سے بچھڑا بناتے ہیں اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں اور جب ان کو بتایا جاتے ہیں لدکایا جاتے ہیں وہ شرم سار ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رہم کر اگر اللہ تعالیٰ نے رہم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے اور جب ان صلی اللہ علیہ السلام قصود رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہیں کہا تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری جانش نہیں کی تم نے بچھڑا منا لی تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے پرودگار کے قوم کا بھی انتظار نہ کیا پھر تختیاں پھینک جی اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کے اپنے طرف کھینچنے لگے حارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان لوگ نے مجھے کمزور سمجھا کری تھا کہ مجھے مار ڈالتے لہٰذا دشمنوں کو مجھ پہ حسنے کا موقع نہ دو مجھے ان ظالمی لوگ ایک ساتھ شامل نہ کرو جب حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم ایک شرک میں پڑ چکی ہے اور حضرت موسیٰ کو جنا حضرت فارون کو جانشین بنا کے جاتے ہیں کہ وہ اصلاح کریں گے تو ان غصے میں ان کو پکڑ لیتے ہیں اور اتنا شدید غصہ کہ ان کے سر بھی پکڑ لیتے گی تو آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا تو حضرت فارون کے کہتے ہیں انہوں نے مجھے میں کمزور تھا اتنے لوگوں کی ترمیان اور یہ مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے اور کہ اب آپ آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں کہ یہ دشمن لوگ مجھ پہ خوش ہو جائیں گے آپ میرے ساتھ کیا کریں حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ کہیں انہیں فوراً معافی مانگتے ہیں کہ کہیں مجھے وہ میرے بھائی کو بغش دے وَأَذْخِلْنَا فِرْرَحْمَتِكَوْ اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر دیجئے وَأَن تَعْرَمُ رَحِمَتُو آپ بہتر رحم کرنے والے ہیں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں وَأَذْخِلْنَا فِرْرَحْمَتِكَوْا وَأَذْخِلْنَا فِرْرَحْمَتِكَوْا اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھلے کو لا بنایا تھا ان پر ضرور ان کے پر وردگار کا عذاب نازل ہوگا وہ اس دنیا کی زندگی میں رسواہ ہوں گے کہ جن لوگوں نے یہ بنایا تھا بچھلے کی پردش کی تھی جن لوگوں نے ان کے پر اللہ کا عذاب آیا اور کیا عذاب تھا کہ انہوں کے یہ شرط کے مشرق جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے اس کا ذکر سو دے تو بقرہ میں آئے گا وَاللَّذِينَ آمِلُوا سُوَعِيَاتِ ثُمَّ تَعْبُوا مِمْبَادِهَا مَآَمَنُوا إِنَّا رَبَّغَمِمْبَادِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وہ لوگ جن نے برے عامال کیے پھر اس بات میں توبہ کر لیے امان لیا جو اس کے بعد تیرے پرودگاہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ حتم ہوئت انہیں تختیاں اٹھا لیئے ان کی طریق میں تابعی ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت تھی اس کے اندر اور جو اپنے پرودگاہ سے دنے وہ سرسر رحمت میں ہیں وَاخْتَارُ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِنَا جُنُ لِمِقَعَدِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ رَجْفَتْهُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَيْتَ اَحْلَقَتْهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَيَّا آتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَصُفَحَا اور مائی ترش رمیات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے ستر آدمی چنل لیا پھر جب انہیں زلدلے نے آ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر تو چاہتا تو ان میں سے پہلے انہیں احلاق کر سکتا تھا تو ہم بس جم سے حلاق کرتا ہے جب وہ ہم سے کچھ نادانوں نے کیا ہے تو ہمیں اس جم کے بنا پر حلاق کر رہے جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا جب ان کے یہ باہر تو دی ہے اس وقت کی اس قصصے کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں واپس آتے ہیں اور ان کو کہتے کہ یہ تورات ہے تو ان کے قوم کہتے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کہاں سے تورات لے کے آئے ہیں تو کیا جب یہ قوم ستر قوم کے ستر لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہی طور پر جاتے ہیں اور در جا کے کیا کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہم مجھ کیا چاہتے تھے کہ ہم بھی سنے کیسے کلام کرتے ہیں لیکن جب وہ کلام سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو عرب کو دیکھنا ہے تو جب عرب کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں کیونکہ دیدارِ الٰہی تو ممکن نہیں ہے تو اس پہ حضر موسیٰ احران پر پرشان ہو جاتے کہ ان کے جو ستر آدمی ہیں مارے گئے ہیں اور ان کو درد ہوتا ہے کہ میں واپس قوم میں جاؤں گا تو قوم کو کیا جواب دوں گا تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس اسمائی شمینار ڈالتے ہیں ہماری چند لوگوں کی وجہ سے ہم پہ آئی ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں نے ایک لکھ دیا اور آخرت میں بھی ہم نے ایک طرف رجوع کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سزا تو اسے دیتا ہوں جسے چاہوں گا مگر رحمت میری ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں لہذا جو لوگ پر حضرکاری کرتے ہیں زقاط دیتے ہیں ہماری آرات پر امار آتے ہیں ان کے لئے رحمت لکھ دوں گا جو لوگ اس کے رسول کے پر پیوے کرتے ہیں وہ نبی امی ہے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں مورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میری رحمت سب لوگوں کے لئے عام ہیں میں نے ہر چیز کو اپنی رحمت سے کھیلے رکھا ہے لیکن جو کیا ہے امان اللہ دنیا میں ریکی کریں اور آخرت کے لئے کریں اور رجوع کر لیں میری طرف تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں میری رحمت سب کے لئے ہے لیکن ان لوگوں کے لئے خاص طور پر میری رحمت ہے جو کہیں امان لاتے ہیں سقاط عطا کرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان کے لئے خاص طور پر لکھا کی رحمت ہے اب اور مزید کیا بات کی جا رہی ہے وہ حصول انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کا حلال اور گندی چیزوں کا حرام کرتا ہے ان کے بوجھ ان سے اتارتا ہے اور بندشک کھول دیتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے اور لہٰذا جو لوگ امان اللہ ان کی امانت اور مدد کی ان کی روشنی کی پیروی کیتا ہے جو اس کے ساتھ نازل کی گئی تھی تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ عمر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنا اہم ہے کہ کیا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے تو وہ نبوت جیسا کام کر رہے ہیں آج کے دون میں بھی جو کہویاں اسے کام کر رہے ہیں تو وہ کہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام کر رہا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو حلال کرا دیا گیا وہ گندگی بارے چیزوں کو حرام کر دیا گیا یعنی جو پاکیزہ چیزیں تھی انہیں اللہ نے حلال کیا ہے مگر جہاں پہ جو چیزیں انسان کی اقل شعور کو نقصان دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور ان کے پر جو بندشے تھے جن میں وہ جکڑے تھے ان سے ازاد کرتا ہے یعنی اسرائیل کے لئے کچھ قیود بندشے تھے جنہیں شریعت میں لازمی کرا دیا گیا جیسے ان کے لئے اگر کسی نے قتل کی تو جواباً قتل ہونا یعنی قصاص کا لازم تھا دیئے تو خون کا نہیں تھا جسم کے کسی حصے میں پشام کی چھنٹے پڑ جائیں تو جسم کے اتحصے کینجی سے کار دیتے تھے ان کی شریعت زیادہ سخت تھی حائصہ عورت کا پکا ہوا ہاتھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے یہ لوگ تو یہ شریعت کی کچھ ان کے لئے سختیاں تھی لیکن کہیں اس کو کہیں آسان کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کے آؤ اور کہ جو چیز تمہیں دیکھی ہے اس کے ذریعے کیا ہے تم لوگوں کو اس دوشنی کو پھیلاؤ تاکہ کہیں لوگ اس کی طرف آئیں اور فلا پائیں آپ کہہ دیتے ہیں لوگوں میں سب کی طرف اللہ کا رسول ہو جو آسمان و زمین کی سبطنت کا مالک ہے اس کے سب کوئی الہ نہیں وہی زندہ کرتا وہی مارتا اللہ اس کے رسول کے نبی امی پہ مان لاؤ جو اللہ اس کے سیادات پہ مان لاتا ہے اسی کی پہلوی کرو امید ہے کہ تم راہ راست پہا چاہو گے یعنی کہہ کہ اب کیا کہا جا رہے ہیں لوگوں سے کہ میں کیا ہوں رسول ہوں اور میں کہا کدھر بھی جا گئے ہوں نبی کون فرما رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کون سے لوگ فرما رہے ہیں کن لوگوں سے فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے ہے کہ کیا حضرت موسیٰ ہی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا پھر کہہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ میرا کام ہے کہ میں تمہیں لوگ کو کہے اللہ کے طرف بلاؤں اللہ کون ہے اللہ وہ ذات ہے جس کی بادشاہ زمین و آسمان پہ پھلی ہے وہ زندہ اور مردہ کرتا ہے زندگی امد اس کے ہاتھ میں ہے اب تمہیں ہدایت چاہیے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا ایمان لانا ہوگا اور میری کہیں باتوں کی پیر بھی کرنی ہوگی اسی طرح کہہ وَمِنْ قُومِ مُوسَ اُمَّهَةُ يَحِدُونَ یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک روم ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور اس کے مطابق انصاف کرتے تھے یعنی حق کے مطابق ہدایت کرتے یعنی جو بات درست تھی وہی بات کرتے یعنی اس ایک روح میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حق کے بات کرتے تھے جو انصاف کے بات کرتے تھے پھر کیا ہے بنی اسرائیل کو ہم نے بارہ قبیلوں بارہ جماعتیں بنا دیا جب موسیٰ نے اس کی قوم پانی مانگا تو ہم نے اسے وہی کی کیسے چٹان پیسہ مارو تو اس چٹان سے بات چشمیں پور پڑے ہر قبیلیں اپنے گھار چان لیا دی ہم نے بات لوگ اصایہ کیا ہم نے پاکی سا کھانے کھلائے ہم نے جو تمہیں اطاق کی گئی تھی نعمتیں ان میں سے جو کہے لیکن اللہ صلی اللہ نے مطالبہ کیا کیا ان سب نعمتوں کے بعد کہ تم نے فساد نہیں کرنا تم نے بگاڑ نہیں کرنا یہ تمام نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ اللہ صلی اللہ نے ان کے لئے بارہ چشمیں نکالے تھے وہ سہرہ میں تھے وادیتی میں تھے تو ان کے لئے کہیں پانی کا انتظام نہیں تھا تو کیا ہے ایک اسرائیل نے مارا حضرت موسیٰ نے ایک چٹان پر ان سے بارہ چشمیں نکالے بارہ قبیلے تھے بارہ چشمیں نکالے اس طرح بات لوگ اصایہ کیا سہرہ میں کتنی قرمی ہوتی ہے من و سلوہ عطا کیا پاکی در کھانے کو دیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ تم نے پھر بھی اپنے پر ظلم کیا کیا ظلم کیا تم نے ان نیمتوں کی قدر کرنے کے بجائے بچھڑے کو معبود منا دیا اور جب ایسا کیلہ لمسکنو حاضل کریا اور جب منی اسرائیل سے کہا کہ اس بستی میں آباد ہو جب وَقُولُو اُخَو وَنحا اس میں سے حیسو جہاں سے شیعتم تم چاہتے ہو وَقُولُو حِتَّةُ وَنفَتْخُلُو البابا سُجَدَو نَخْفِلَكُمْ خَتَعَاكُمْ خَتَعَاكُمْ سَنَرْدَيْزِ زُدْمُحْسِنِ جہاں سے جی کھاؤ چاہے کھاؤ دعا کرتے رہو ہمیں معاف کرتے دوازہ میں سجدہ کرتے ہو داخل ہو ہم تمہیں خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھی کام کرنے والے کو زیادہ بھی دیں گے یعنی تم جو مرضی کرو اس بستی میں جاؤ تمہیں نوٹا دی گئی ہے جس کے تم وارث بنائے گئے اس میں جو چیز چاہے کھاؤ پیو مگر کیا کرو اپنے لئے دعا کرو کہ استغفار کرو اپنے لئے گناہوں کی معافی مانگو مگر انہوں نے وہ ظالم لوگوں تھے انہوں نے بات ہی بدل لالی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس بات کو بدل لالا کہ کیا ہے جب ان کو کہا گیا کہ معافی مانگو تو انہوں نے اس بات کو بدل لالا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سن کے وجہ سے ان پر عذاب بھیج دیا ان سے اس بستی کا حال کا بذکر کی جیزی سمندہ کی کنارے واقعہ تھی جو لوگ بس ہفتے کی نتن کے اکرام میں الہی کی خلافہ سے کرتے تھے ہفتے کے دن مسلحہ بلندوں کے پانے پر ظاہر ہوتی ہفتے کے لابے باقی دنوں میں غائب رہتے اسے انہیں ان کی نفرمانوں کی ویسے سمائش میں داری رکھا گیا یہاں پہ رات ہے کہ ایک بستی یعنی یہ نہیں کہ یہ ایک بستی تھی جس میں کہیں یہ سمندہ کنارے رہتے تھے وہ سمندہ کنارے رہتے تھے تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک حکم تھا اس قوم کے لئے کہ وہ ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت کرے گی دنیا کے کوئی کام نہیں کرے گی اور یہ کہ مچھلیاں پکڑنے ان کا پیشہ آتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن وہ منع کر دیا اور یہ بطول آزمائش تھا کہ اس دن مچھلیاں بلند ہو گئے ان کے پر آتی تھی وہ کہیں باقی دنوں میں غائب رہتے تھے تو وہ کہہ خیلتے تھے کہ جمعہ کی رات ہی جال ڈال دیتے تھے تاکہ کہ ہفتے کو کہہ اللہ تعالیٰ نے یہ نافرمانی بھی نہ ہو وہ کہہ حجت ایک ہیلہ کرتے تھے وہ کہہ مچھلیاں بھی پکڑ لیتے تھے اور جب ہفتے کا دن گزتا تھا تو وہ کہہ اتوار کو آکے اللہ سازے کی وَإِسْقَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَوْعَيْضُونَ الْقَوْمَا لِلَّهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ وَزَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِّرَةً إِلَىٰ رَبِّكَمْ وَالَىٰ اللَّهُمْ يَتَّقُونَ وہ وقت بھی یاد کو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسرے سے کہا تو میں اسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے جنہیں اللہ نے حلاق کر دینے والا یہ سخت سزا دینے والا بنایا ہے تو انہیں دینے والا ہے تو انہوں نے جواب لیا اس لیے کہ ہم برگرار کے حمازت کر سکیں اس لیے کہ شاید وہ نافرمانی سے بچ سکیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ کہ جبکہ اللہ تعالی نے ان کے لئے فیصلہ کر ہی چکا ہے کہ یہ کہیں حلاق ہوں گے تو ان کا میں اپنے برگرار کے حمازت کر سکوں کہ میں شاید میرے بلانے سے یہ کیا ہے نافرمانیوں سے بچ جائیں اور شاید یہ تقوی اختیار کر لیں پھر جب انہوں نے نصیحت کو بالکل فرموش کر دیا جو انہیں کی جاری تھے تو ہم نے ان لوگ کو بچا لیا جو برائی سے رکھتے تھے وہ ان لوگ کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانی کے لئے سے بڑے بلے عظامیں پکڑ لیا کہ جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جب جسے انہیں منع کیا کہ تو انہیں نے حکم دیا کہ زلیل و خوار بندر بن جاؤ وہ یاد کرو جب تمہیں پروردگاہ نے یہ اعلان کیا کہ تم قیامت کے دن تک بلی سرات پر ایسے لوگ مسلط کرتے رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے بلا شباب کا پروردگاہ مقررہ وقت آ جانے کے بعد ازاد دینے میں دیر نہیں کرتا اور بلہ شباب بخشنے والوں مہربان ہیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو نصیت کرنے والے لوگ تھے ان سے کہہ کچھ لوگوں نے نصیت پکڑ لی اور برائے سے رکھتے تھے ان میں سے کچھ ایک گروہ تھا جو برائے لوگوں کو برے کاموں سے رکھتا تھا وہ کہہ عذاب سے ڈراتا تھا لیکن ان میں ہی کچھ لوگ ظالم بھی تھے جو انہیں تعلقی نافرمانیہ کرتے تھے وہ انہیں میں سے کچھ لوگ تھے جو سب کے قانون کو توڑے تھے ہفتے کے قانون کو توڑے تھے تو اللہ تعالی نے اس کے لئے عذاب کیا دیا کہ ان کو بندر بنا دیا اور بھی کہہ اللہ تعالی نے اعلان کر دیکھئے کہ قیامت تک بنی اسرائیل پر اسی طرح کے عذاب آتے نہیں گے اور کہہ یہ اسی طرح لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوتی رہے گی اور اللہ تعالی نے اس جلد پکڑنے والا ہے اور مہربان بھی ہے ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور دوسرے ان میں سے مختلف ہیں ہم نے انہیں اچھے اور بری حالات سے حزماتے رہے شاید کہ وہ اللہ کی طرف پڑھ رہے پھر بھی ان کے ناخل لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب کی وارث بنا کر اس دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالی نے کہا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بنی اسرائیل جو ہے یہودی قوم کے آج کے گروہوں میں تقسیم ہے وہ کہا کہ کتنے ٹائم تک ان کے پاس زمین کے کوئی ایک ٹکڑا تک نہیں تھا اور یہ مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس میں مختلف ممالک میں رہتے تھے پھر بھی اللہ تعالی نے ان سہودوں میں بھی ان کو آزمایا آزمایشیں بھیجی تاکہ یہ کہا ہے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے بگر یہ لوگ بہت ناخرمان تھے اور وہ پھر کیا ہو گئے جب اس ہی کتاب کو جو وارث بنائے گئے تو رات پھر ان کو وارث بنائے گیا اس ہی کے ذریعے انہوں نے کہا ہے دنیا کا مال سمیٹھنے لگے یہ کیا سوچتے تھے یہ کس لیے کرتے تھے کہ ہم ممیہ کی اولاد ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں ہم نے تو معافی ہے اور یہ کہا ہے ایسے ایسے فتوے دینے لگے لوگ ان کے پاس آتے تو یہ رشویتے لیتے مال برٹوڑتے اس کتاب کے ذریعے اور پھر کیا ہے اس کتاب کو چینج کر دی انہوں نے پھر اللہ تعالی نے کہا ہے یہ انہوں نے یہ سب کیا اور اس کتاب کے ذریعے دنیا کی زندگی کا مال سمیٹھنے لگے تو اللہ تعالی کہتے ہیں کیا اس سے کتابی اہد نہیں کہ بات کے سوال اللہ سے کوئی بات منصوب نہ کریں گے یہ بات وہ پڑھتے بھی ہیں اور کتاب میں مذکور بھی ہے کہ آخرت کے گھر تو اللہ سے درنے والوں کے لئے ہی بہتر ہے یعنی وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انبیاء کے چاہیتے ہیں انبیاء کی قوم ہیں تو کہ انبیاء کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو کوئی عذاب نہیں آئے گا اللہ تعالی پکڑ کے رہے گا اور آخرت کے گھر انہی کے لئے ہے جو اللہ تعالی سے درتا ہے صحیح معنیوں میں درتا ہے کہ آخرت انہی کے لئے ہے جو تقویٰ اختیار کے لئے ہیں فلا تعقیلوں نے تم کے عقل سے نقام نہیں لیتے ہو یہ کیا ہے وہ لوگ جو الگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں تو یقین ہے ایسے نیک کردالوں کا جزائے نہیں کرتے وہ میں وقت یاد کرتے ہیں کون سبق جب ان کو پہاڑ کی طرف کھڑا کیا گئے تھا کہ گویا کہ وہ صاحب آئین تھا انہیں یقین ہو چند آئیتا کہ ان پر گرنے والا ہے تو کیا ہوا جبکہ یہ اس وقت کی تفشار ہے کہ جبکہ کتاب کو نہیں لے رہے تھے وہ بے حمل نہیں کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر تور کو مسلط کر دیا تھا پہاڑ کو وہ انہیں کہا تھا کہ اب اس کتاب کو پکڑتے ہو اس کا مضبوطی سے پکڑتے ہو اس میں جو کچھ لکھا اس پر عمل کرتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں تو پرہیزگار بن جاؤ گے تو انہیں انہیں وعدہ لیا کہ ہم کریں گے وہ ازارپٹرل کیا ان سے پہاڑ کو ہٹا دیا گیا لیکن پھر انہوں نے وہی کام کیا تو اللہ تعالی نے وہی بات یاد کرنا رہے ہیں کہ تم نے تو ایک وعدہ لیا تھا لیکن پھر تم وہی کام کر رہے ہو یہ کیا ہے اللہ تعالی نے جب آپ کے پروردگان نے بنی آدم کی پشتوں سے اس کی اولاد کو نکالا انہیں خود پر اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا پروردگان نہیں ہوں تو اور وہ کہنے لگی کیوں نہیں ہم یہ شہادت دیتے ہیں اس باقی کی تفشارہ ہے جو کہیں بنی آدم سے لے کے روز قیامت تک جتنی روحے آنی تھی اللہ تعالی نے ان کو سب کو کھٹا کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ان سب روحوں نے اعتراف کیا کہ ہم دواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ ہیں بھلا کیوں نہیں کہ آپ ہی رب ہیں ہمارے تو اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ اس چیز کو بھول چکے ہو یہ قیامت کے دن تمہیں یہ اہد دوبارہ یاد کیا جائے گا کہ انہوں نے انہازہ غافل کہ تم اسی چیز سے غافل رہے تھے یہ کہتے ہیں کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے بھول دعا نے کیا تھا ہم ان کے بعد کے اولاد تھے کیونکہ ہم اس کو سن میں حلا کرتے ہیں جو غلط کالوں نے کیا تھا ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اسی لئے کرتے ہیں کہ لوگ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں یعنی جب انہیں شرک سے بنا کیا جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دلیل کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہی ایسا کرتے تھے اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں پاس آیات نہیں آئیں تھیں تم اس کی طرف رجوع کرتے تم راہ راست کی طرف لوٹ جاتے اور اے نبی آپ ان شخص کا حال سنا دیجئے جو ہم نے ان پر نشانیاں دی لیکن وہ ان پر بندی سے نکل بھاگا کہ شیطان اس کے پیچھے بڑھ گیا چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا یہ کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ہے ایک شخص کونسا شخص جس کو قرآن یا ہدایت کا علم آ گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا فاتبہ و شیطان پھر اس نے نفس کی پیروی کی اور شیطان کے پیچھے بھاگ گیا خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ گیا اسے دنیا کی خواہشات بہت بڑی لگیں ان کو پورا کرنے کے لئے وہ اس کے پیچھے دنیاوی تعلیم دنیاوی فائدوں کے پیچھے بھاگ گیا دنیاوی لالچ مال و دولت کے لالچ میں بھاگ گیا تو کہ اللہ کی تعلیمات کو اپنی نفس کی ماننے لگا شیطان کی ماننے لگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا اگر ہم چاہتے ہیں نشانیوں میں سن کے درجات بلند کر دیتے ہیں مگر وہ تو پستی کے دب جھکے اپنی خواہش کے پیچھے لگے ایسے شخص کی مثال کتے کسی ہیں اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہامتا ہے اگر نہ کرے تو بھی ہامتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہے چیز سے ہدایت تیگ دی گئی ان کے پاس نشانیاں آگئیں ان نے اس چیز کو اکسپٹ کر لیا مگر کیا ہوا بعد میں انہیں دنیا کے فائدے دنیا کی خواہشات نفس کی خواہشات دنیا کا مال و دولت عزیز ہو گیا دل میں لعظہ چاہ گیا اور وہ کہے دین کو چھوڑ گئے حلال حرام کو چھوڑ گئے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اپنی مرضے کی زندگی گزانے لگے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ کی مثال ہے جو کتہ ہے کتے کی جیسے مثال ہے کہ جیسے دو بھی تو ہاں پتا ہے نہ بھی دو تو ہاں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی مگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی وہ دنیا کی پیچھے دنیا کی رسول اللہ اس کی پیچھے لگ گئے یہ ان لوگ کی مثال ہے جنہیں نے میں آیات کو چھوڑا دیا ہم اس لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ لوگ کچھ لوگ غروف فکر کریں یہ جو بات بیان کی جاری ہے یہ مثال جو ہے کہ کتے جیسے کوئی انسان کتہ کیا ہے کب ہو جائیں ایک جانور جیسے مثال ہو وہ بھی اتتے بترین جانور کی جو اپنے خواہشات کے اوپر دنیا میں مفادات کی خاطر دین کو خربان کر دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں راہی دیت چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کا انجام ایسے ہی ہے ایسی قصہ میں لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے اگر وہ غروف فکر کریں سَعَامَ سَلَكُومِنِ اللَّذِينَ غَذَبِ آیَاتٍ وَأَنفُسَمْ قَانُّ يَسْلِمُونَ وَأَنِ يَحْدِ اللَّهُ وَأَوَالْمُحْتَدِي وَمَنْ يُلِّلْفَ أُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَسِے لوگ کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے آیات کو چھوڑ دیا خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں عزیز سے چاہے ہدایت پا سکتا ہے و جس سے چاہے ایسی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں بہت سے ایسے ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے ان کے دل تو ہے مگر ان کے حق سمجھتے نہیں وَلَقَزْدَرَانَ لِجَهْنَّمَ قَسِرِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا جنہوں ان سے اقصریت جہنم کے لئے پیدا کی گئی ہے ان کے دل تو ہے مگر سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں مگر دیکھتے نہیں کان ہے مگر سنتے نہیں ایسے لوگ چھپائیوں کی طرح ہیں جانوروں کی طرح ہیں مگر ان سے بھی کئی گزرے بلکہ کئی گزرے اور یہی لوگ غفرت میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ انسانوں جنہوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے غور و فقہ کی صلاحیت دی ہے آنکھیں دی ہیں وہ دیکھیں حق کو جانے پہچانے کان ہی ہے حق کو سنے وہ پھر کہہ مگر پھر بھی ایسے زندگی گزار رہے ہیں انسان ہونے کے باوجود اقل و شور سے کام نہیں لے رہے وہ جانور جیسے زندگی گزار رہے ہیں کہ بس چلے ہی چلے جا رہے ہیں کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ کی مثال چھپائیوں کی جیسی ہو یہ غفرت میں پڑے ہیں اور یہ غفرت سے کب ہوش میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں انہیں ناموں سے اسے بکارو انہیں چھوڑو جو اس کے ناموں میں کجربی کرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ جلد ہی اس کا بدلہ لے لے گا اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے صحیح حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے ننوے نام ہیں جو شخصی نے یاد کر لے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اسے بخاری نے روایت کیا ہے وَاللَّذِنَا قَضَبُ بِعَایَاتِنَا سَنَا سَنَا سَتَدْرِجُهُمْ مِنْحَيْسُ لَاِعْلَمُونَ وَأُمْلِ لَهُمْنَا قَيْدِ مَتِينَ اور وہ لوگ جنہیں ہمیں آیت کو چھٹلایا ہیں انہیں بتدر تباہی کی طرف لے جائے جائے گا انہیں خبر تک نہ ہو سکی گی اور میں انہیں دھیل دے رہا ہوں یقین ہے میری تدبیر کا کوئی طور نہیں ہے انہیں کبھی نہیں سوچے کہ ساتھی محمد صاحب میں کوئی جدون ہے وہ تو میرے سے کھل نمکو لٹرانے والے ہیں تو یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری آیت کو چھٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے تباہی کی طرف لے جائے ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس راستے کی طرف چل پڑے ہیں عموماً کیا غلط کام کرتے ہیں جب پکڑ نہیں ہو تو انسان کے مزید بے خوف ہو جاتا ہے کہ ہماری تو پکڑ نہیں ہو رہی اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی پہ پکڑ لیتے ہمیں سزا دے دیتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ دھیل دے رہا ہوں یہ دھیل میں میری تدبیر کا حصہ ہے اور پھر کہہ تم جو اولا میں تفکر ہو اور تم کیا غروف فکر نہیں کرتے ہیں اس چیز پر تم نے سوچتے نہیں ہو کہ محمد صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے بلکہ وہ ایک محس کھلنم کھلنم درانے والے ہیں وہ تمہیں ڈرارے ہیں اس چیز سے ڈرارے ہیں آخرت کے عذاب سے ڈرارے ہیں اور کیا انہیں اس آسمان زمین کی حکومت اور جو چیزیں بھی اللہ نے پہلے کیا ان میں کبھی غور نہیں کیا کہ یہ نہیں سوچا شاید ان کی زندگی کی مدد قریبہ لگی ہو ختم ہو رہی ہو پھر پیغمبر کی استنبیہ کے بعد یعنی رانے کے بعد بھی کونسی بات رہ گی ہے جو اس پر وہ امان لائیں گے اللہ جیسے چاہے گمراہ کے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وہ انہیں سرکشی میں چھوڑا ہے کہ سر تکراتے پھلیں لوگ آپ سے پوچھتے کہ قیامت کب غائم ہوگی آپ ان سے کہہ دیئے یہ تو پرودگار ہی چوانتا ہے یہ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی ہے تو پرودگار ہی بہتر جانتا ہے وہ ہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا وہ یہ آسمان و زمین کا بھاری حاصل ہونا جو جگہ تم بڑا حاصل ہے جو جگہ تم پیان پڑے گا چانک آئے گا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج جیسے آپ ہر وقت اس کی ٹوہم میں لگے رہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اپنے آپ کو نفع یا نقصان فرنچانی کا اختیار نہیں اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اقصر سوال کہتا تھے کہ قیامت کر بائے گی جس چیز سے آپ ہمیں یہ جاناں ڈراتے ہیں لے آؤ درہ دکھاؤ ہمیں بھی ہم بھی دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے انہیں کہیں کہ وہ ایسا بڑا حاصل ہے کہ جو تم نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور پھر کہے اس کا علم صرف رب کے پاس ہے تم نے جواب دو کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا مجھے نہیں علم اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نفع نقصان کے مالک ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقاہ جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کسی معاملے میں نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اگر میں غیب جانتا تو وہ سی بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے مجھے کبھی تقریف نہ پہنچیں میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے آئیں وہی تو ہیں جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس کی بیوی بنائیں تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے پھر سب کسی برنی اپنی بینی سے صحبت کی تو اسے حلقہ سا حمل ہو گیا اس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے پھر جب وہ بوجھل ہوگی تو دونوں نے پردگاہ سے دعا کی اگر ہمیں تندرس بچہ عطا کرے گا تو ہم یقینا شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے پھر جب اللہ نے انہیں تندرس لڑکا دے دیا تو وہ اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے جبکہ اللہ ایسی چیزوں سے بلند تر ہے جو لوگوں نے شریک چلاتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو شریک چلاتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درگنا وہ تو خود پیدا کیا جاتے ہیں نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جس چیزوں کو شریک بناتے ہیں وہ تو خود بھی پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اگر تم انہیں رائزاست کتب بلاو تو تمہیں ہماری پیار بھی نہیں کریں گے تمہیں بلاو یا خموش رہو تمہاری لئے ایک ہی بات ہے جن لوگوں تم نے اللہ کی سواب پکارتے ہیں وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ضروری ہے کہ جب تمہیں پکارتے ہیں تو تمہاری اس بات کا جواب دے یعنی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو جن معبودوں کو تو ان کو تو جواب آنا چاہیے تم جن کو پکار رہے ہو تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ جنہیں تم پکارتے ہو کیا چلتے ہیں پاہوں سے یعنی ان کی ہاتھ ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں یعنی ان کی آنکھ ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یعنی کان ہے جن سے وہ سنتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے سارے شریکوں کو بلاو میں جو کچھ بکار سکتے ہیں بکار لو مجھے محلت بھی نہ دو میں تو سرپرست وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے ہیں وہ تمہاری میں کیا مدد کریں گے وہ تو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے بلکہ تم انہیں ہدایت کی طرح بلاو بلکہ تم انہیں ہدایت کی طرح بلاو وہ تمہیں بات سن نہیں سکتے تمہیں ایسا نظر آتا ہے تمہیں تق رہے ہیں لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے کا نبی اختیار کیجئے معروف کاموں کا حکم دیجئے جاہلوں سے کنارہ اختیار کیجئے فستعیز بللہ اللہ تعالی کی پناہ ہمیں آج یہ شیطان اکساتا ہے انہو سمیون علی بے شک سننے والا جاننے والا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب کوئی شیطانی مسوسہ چھو بھی جائے تو چھو پڑتے ہیں فوراً صحیح صورتحال کی طرف دیکھتے ہیں ان شیطان بھائیوں کے انہیں گمراہی میں کھینچنے جانے جانے میں اس میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتے ہیں یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اکثر لوگ یا پھر اکثر شیطان ان کے پیچھے رہتے ہیں کہ ان کو بھیکا دیا جائے کسی طریقے سے ان کو بھیکایا جائے ان کے سارے نے ایک عمال کو ضائع کیا جائے اور ان کے گمراہی کے طرف لائے جائے اور جب ان کے پاس کوئی موزہ نہ لائے تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی موزہ کیوں نہ انتخاب کر لیا آپ ان سے کہہیے میں تو صرف اس چیز کی پیاروکتہ جو میرے پربدگار کی طرف مجھ پہ وحی کی جاتی ہے یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ موزہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو کہہ دیں گے میں پاس تو موزہ ہے جو اللہ تعالی نے حکم دیا میں اس کی پیاروی کرتا ہوں اور جو وحی کی جاتا ہے میں اس کے طرف دوڑتا ہوں اور تمہارے پربدگار کی طرف صرف وسیدہ افروز دلائل ہے اس میں موجود یعنی یہ کتاب بزاتے خود ایک موزہ ہے جس میں کیا ہے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے لیکن ان قوموں کے لئے جو ایمان لے کے آگئے یہ قرآن ہی ایک موزہ ہے لیکن تم کیا اس کے علاوہ کون سے موزہ طلب کر رہے ہو اور جب قرآن پر پڑھا جائے تو خموشی اختیار کرو غور سے سنو تاکہ تم پر کیا رحم کیا جائے تو قرآن کی عداب بتا جائے ہیں جب قرآن کی طلاوت ہو رہی ہو تو کیا ہے آپ نے غور سے سننا ہے اور خموشی سے باتیں نہیں کرنی ہیں تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے وَسْكُرْ رَبَّقَ فِي نَفْسِكَ اَوْتَرْقِرْقِجِئے اپنے رب کے فی نفس کے اپنے نفس کے بات سے کہیں تدرم پکاری اپنے رب کو تدرم وَخِفَ مَدُونَ الْجَهْرَا قَوْلَ بِالْغَدُوبِ وَلَا سَالِبَ لَكُمْ مَلَتَكُمْ مِنَ الْغَافِرِنِ اَوْا اے نبی سبا شام مانگے قرآن کو سبا شام پڑھئے آجزی کے ساتھ پڑھئے خوف کے ساتھ مانگے دعا مانگے خوف بھی ہو امید بھی ہو بلند آواز میں بھی ہو جس طریقے پر جائے مانگئے ان لوگوں سے نہ ہو جائیں جو غفلت میں پڑھے ہوئے ہیں اِنَّا لَذِينَ اِنَّا رَبِّكَ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُوِيَسْتَقْبِرُونَ جو لوگ فریشتے آپ کے پروردگاہ کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے کرتے نہیں ہیں وہ ان کی تسبیح کرتے ہیں اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیے آجزی کے ساتھ خوف کے ساتھ امید کے ساتھ خوف بھی ہو کس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ میں پتہ نہیں بخشے گا کہ نہیں امید بھی ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں بخش دے اور اونچی آواز میں بھی کبھی دھیمی آواز میں بھی اور پھر کہہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری اس چیز کی میرے پاس تو خود پہلے سے فریشتے موجود ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں دن و رات اور وہ کہہ کبھی میں اپنی عبادت پر اکڑتے نہیں ہیں تقبل نہیں کرتے ہیں وہ میں سجدے میں لگے رہتے ہیں تو انسان کو انڈرک سمجھائے جا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کیسے چند بھی لیا ہے تو پھر اب تم اپنی عبادت پر اپنی دعاوں پر ان چیزوں پر نیکیوں پر تقبل نہیں کرو اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے آراری ایسی مخلوق موجود تھی یہی تو سب چیزیں تمہیں اپنی ذات کے لیے فائدہ دیں گے کہ تم اپنی آپ کو آگ سے بچا رہے ہو وہ اسی کی تسبیح کرتے رہو اس کے آگے سجدے کرتے رہو یہاں پہ سجدے تلاوت ہے یعنی سجدے ہمیں کرنا ہے وہ یہاں پہ سورت کا اختتام ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہو تو آپ قرآنی اسلام ارددے قرآنی کورس ڈورٹ کم پہ بھیج سکتے ہیں واقع لیتے ہیں واقع دعوانا انحمدللہ رب العالمین سبحانہ اللہم ما بحمدک اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر واتبو لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ